نمشہ دوستو سواغت آپ سبھی ہمارے چلنشی ہے مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور یہاں پر بات کریں گے جونسن فارما کیر لیمیٹیڈ کے بارے میں کرنٹ پیس 0.48 یعنی کی پچاس پیسے سے بھی نیچے یہ سٹوک آپ کو ٹریڈ کرتا نظر آ رہا ہے ایسے سٹوکس مجھے کافی زیادہ پسندہ جو ایک روپے سے نیچے ہیں کیونکہ ان کے فنڈیمنٹل اچھے نہیں ہوتے لیکن اپریٹرز کی نظر ہمیشہ ایسے سٹوکس میں رہتی ہیں اور اگر وہ ایسے سٹوکس میں کبھی بھی پمپ کرتے ہیں تو سٹوک میں یہی جو کچھ دس پیسے کا سٹوک ہے بیس پیسے کا سٹوک ہے آپ کو دو سو پانسو ایک ہزار روپے کے لیول بھی دکھاتا نظر آتا ہے جو ہمیں ایک طرح سے گیمبلنگ ہی کہہ سکتے ہیں لیکن یہ اچھے ریٹرن نکال کے دیتے ہیں جیسے کی بائی کون بائیو فیل میں اچھے پیسے کمائے ہیں انفریکٹ میں نے 3500% بھی وہاں سے نکالے ہیں امانٹ بہت کم لگانا ہوتا ہے اور اگر ایک دو سٹوک بھی آپ کے چل پڑے تو ریفنیٹل اچھے ریٹرن آپ کو نکال کے دیں گے مارکٹ کیب صرف 26 کروڑ کی ہے ریٹرن ایکویٹی 0.17 ہے ریٹرن اون ایسٹس پوزیٹیو ہے بہت ایک پسنٹ سے بھی کم ہے پر موٹر ہولڈنگ بلکل نہیں ہے پر موٹر ہولڈنگ میں چینجز بھی نہیں آئیں گے سیلز کمپنی کے پاس ساڑھے 300 کروڑ کا ریزورب ہے دیکھئے اور کمپنی کے اوپر ساٹھ لاکہ یہاں پر ڈیٹ ہے اگر کمپنی کے پر موٹر کو ہی کمپنی پر بھروسہ نہیں ہے تو ہم تو کیا ہی بھروسہ کریں گے سیلز کمپنی کی 380% ڈاؤن ہوئی ہے کمپنی کے پاس نیٹ کیش فلو 4.90 کروڑ یعنی تقریباً پانچ کروڑ کے اراؤنڈ ہے کوئی بھی ڈی آئی نے ہولڈنگ نہیں کی ہے فائز نے ہولڈنگ نہیں کی ہے تو کمپنی کے حالات کافی زیارہ برے ہیں تو ایسے میں ایسی کمپنی کو منپلیٹ کرنا کافی زیارہ ایزی ہو جائے گا دو اچھے انویسٹرز مل کے بھی سٹوک کو منپلیٹ کر سکتے ہیں تو جب ایسا ہوگا تو یہاں پر پمپ اینڈ ڈمپ کی چلتے سٹوک اچھے ریٹا آپ کو نکال کے دے گا اگر ہم سیلز کی بات کریں تو دیکھیں یہاں پر سٹوک کو پمپ کیا گیا تھا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مارچ 2022 میں کمپنی کی سیل آٹھ کروڑ ہوگی اگدم سے اور کمپنی کی سیلز ایک سو نبی کروڑ ہوگی اس کے بعد کمپنی کی سیلز دو ہزار کروڑ کے اراؤنڈ چلی گی اس کے بعد زیرو ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ کسی کمپنی کی سیلز جو زیرو تھی وہ اگدم سے اٹھان سو کروڑ چلی گئے اس کے بعد زیرو ہو گئی تو یہ پوزیبل نہیں ہے کمپنی نے یہاں پر اپنے ایکسپینڈ بھی شو کیے تھے کمپنی نے ایدھر انکم بھی شو کی تھی بٹ کمپنی نے سیلز دکھائی کہ ہماری سیلز بہت سارا بڑھ چکی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا نیٹ پروفٹ کے بات کریں تو کمپنی کا نیٹ پروفٹ دس لاکھ کے راؤنڈ ہے یہ اچھا سہین ہے کہ کمپنی کا نیٹ پروفٹ پروزیٹیب میں ہے لیکن کمپنی کے حالات کافی دارہ بڑے ہیں ریزرو میں کمپنی کے باس تین کروڑ ہے کپٹل کمپنی کے باس بہت کم ہے کمپنی کے باس کرزہ ریزرو کے مقابلے کم ہے ایک اچھا سہین ہے پاکی ایسٹس kept بات کریں چال چلتے ہیں جاپی اس سے پمپ کرتے ہیں تو دیفنیٹی اس کے چلتے ہیں آپ کا جو پیسہ ہے وہ آپ کو بہت ہی زیادہ اچھے ریٹر نکال کے دے گا یہاں پر ہلکی فلکی انویسمنٹ کر کے چھوڑ دیجئے یہ سمجھئے کہ وہ پیسہ آپ کے ڈو بھی گئے لیکن اگر ایسا ہوگا تو یہ آپ کو بہت اچھے ریٹر نکال کے دیں گے اگزامپل کے طور پر آپ یہاں پر سیل منفیکچر کو بھی دیکھ سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کی کوئیری ہے تو کمنٹ کیجئے ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو کچھ ایڈوائز دیں